نمشکر میترو میں انیل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو این نمرالوجی ایکسپرٹ شنی وقریر 23 مئی 2021 کو ہو چکا ہے کنیا راشی کے اوپر آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں یوٹیوب کے مادہم سے شنی شربن اکشتر میں 23 مئی 2021 کو دو بچ کے پچاس منٹ پہ وقری ہو چکا ہے ایک سو اکتالیس دن کے لیے یہ وقری ہوا ہے اور 11 اکتوبر 2021 کو جہتوارہ مارگی ہوگا شنی جب بھی وقری ہوتا ہے تو لوگوں کے مند میں ایک ڈر بھے اتمن ہوتا ہے کیونکہ شنی ایک پاپی گرہوں کی لسٹ میں آتا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ نیائے تیش شنی مانا جاتا ہے اور بھوان شیب نے اس کو وردان دیا ہوا ہے تو مانا جاتی کے اوپر یہ نیائے دیش کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کی جیسا کرم کرو گے ویسا ہی فعل ملتا ہے جوتش کے مادہم سے آپ کے اوپر کیا اثر آنے والا ہے کنیا راشی کے اوپر آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں دیکھیں کنیا راشی بودھ پردان راشی ہوتی ہے اور شنی جو ہے اس سمیں آپ کے پنچم بہاب میں چل رہا ہے پنچم بہاب جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ باڈی کے ڈیسیزن ہائر ایڈیوکیشن آپ کی ایمینٹی آپ کے لیو میٹ کا ہوتا ہے آپ کے بچوں کا ہوتا ہے تو پنچم بہاب اپنے آپ میں ایک سندر بہاب مانا جاتا ہے ترکون کا بہاب مانا جاتا ہے تو شنی پنچم بہاب میں وقری ہوا ہے اور شربہ نقشتر میں وقری ہوا ہے اور شنی کی جو درشتی ہے وہ آپ کی سیدھی سبتم بہاب پہ جاری ہے سبتم بہاب کا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لوڈ کون سا ہے لوڈ ہے اس کا برسپتی اور شنی جب بھی برسپتی کے گھر میں درشتی ڈالتا ہے تو وہاں پہ نیوٹرل ہو جاتا ہے کیونکہ برسپتی اور شنی کی جو مطرتہ ہے وہ سم ہے نہ وہ ویار رکھتا ہے نہ دشمنی رکھتا ہے نہ اچھا سمجھتا ہے تو ایک نیوٹرل کے طور پر کام کرتا ہے کیونکہ گروہ کے گھر میں شنی کی درشتی نیوٹرل ہو جاتی ہے یعنی کی سبتم بہاب میں جب آپ کی درشتی جائے گی تو کارک شطر میں آپ کو امپروومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور پتی کے ساتھ سمجھ میں بھی شنی کام کرے گا لیکن یہاں پر ایک چیز اور پوائنٹ ہے کی سبتم بہاب میں جب درشتی جاتی ہے جو میرٹ لوگ ہیں ان کا جو ویک پوائنٹ ہے یعنی کی ہسپنڈ وائف کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ سامنے لے کے آ جاتا ہے جس کو یہ امپروومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے شنی کا کام ہی یہ ہے کہ جب بھی وخری ہوتا ہے وہ ویک پوائنٹ ڈونڈتا ہے آپ کے نیچر میں اور اس نیچر کے ایکارننگلی آپ کے سامنے لے آتا ہے جس کے دوبارہ آپ کے مائنڈ میں وہ پریورتن آتا ہے چاہے وہ اگریسیو آپ کی نیچر ہو تو آپ کے اندر ایک بدلاو لانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کی آپ کا جو بھی ویک پوائنٹ ہوگا ہے مٹیریل لائف میں اس کو شنی سامنے پرستت کر دیتا ہے اتنی پاور ہوتی ہے اس گریہ میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ستم بہاو ہے ڈیلی روٹین ورک کا بھی ہے کارک شتر کا بھی ہے جو آپ ڈیلی روٹین میں کارے کرتے ہیں اس میں امپروومنٹ لے کے آتا ہے آپ کی گلتیوں کو سامنے لے آئے گا شنی آپ کا امپروومنٹ کروانے کے لئے بادے گریہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت طاقت گریہ ہے اس گریہ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راشی میں جب بھی کوئی گریہ لمبے سمیں پر چلتا ہے اور اس انسان کو بادے کر دیتا ہے اپنی چیزوں کو منوانے کے لئے تو ڈیلی روٹین ورک میں بھی آپ کے یہ امپروومنٹ لے کے آئے گا آپ کی کمیوں کو سامنے لے کے آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سبتم بہام درشتی ہونے سے آپ جوب ٹرانسفر کے لئے یا جوب دوسری جگہ شفٹ کرنے کا بھی وچار بنائے اچھا اگر شنی کی ساتمی درشتی کی بات کرتے ہیں تو شنی کی کرک راشی پر جا رہی ہے دیکھیں کرک راشی شنی کی جو درشتی ہوتی ہے وہ کافی مطلب پرابلم والی ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ چندرما کے ساتھ اس کا وشدوش بھی یہاں اتپن ہوتا ہے اور نقشتر بھی شرون ہے تو چندرما کے جو نقشتر میں اتنا کمفرٹیول شنی فیل نہیں کرتا ہے کیونکہ وشدوش یہ اتپن کر دیتا ہے یعنی کی سینٹیمنٹس کو پربابت کرتا ہے الیونتھ ہاؤس جو ہے آپ کا ایلڈرز کا بھی ہے اور ایلڈرز کی ہیلتھ میں شنی پرابلم کھڑی کرتا ہے خاص کر آپ کی دادی ہوگی مدر ہوگی فیمیلز کی ہیلتھ کو اوپر شنی پڑھتا ہے ان کی ہیلتھ کی اوپر آپ کو دیان دینے کی ضرورت ہے اور شنی کیونکہ لابا میں دیکھ رہا ہے تو آپ پنچم با میں شنی سوئی راشتی کونے سے لابا کو جب درشتی ڈالے گا تو آپ لاب ارجت کرنے کے لئے ایفرٹس کرو گے کیونکہ پنچم با میں شنی ایفرٹس بہت کرتا ہے کیونکہ فیفت ہاؤس میں شنی جب آتا ہے تو انسان اپنے بلبوتے پہ ہی اپنے ایفرٹس سے ہی اپنا جو انکم کا سورس ہے وہ جنریٹ کرتا ہے یہ شنی کی خاصت ہوتی ہے ہائر ایجوگیشن کے لئے شنی اچھا ہے جو ہائر ایجوگیشن میں جانا چاہتے ہیں جو آگے اور زیادہ اپنی سٹڈی کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہائر ایجوگیشن کا بھی ہے سوئی راشتی کا شنی اس باب کو بڑھا رہا ہے اور شنی کی جو دسمی درشتی ہے وہ آپ کی طولہ راشتی پر جا رہی ہے وہ آپ کی سیکنڈ ہاؤس کی یہاں پر اچھ کی درشتی شنی کی ہو جاتی ہے دیکھیں دوسرا باب ہے آپ کے دھن کا کٹم پریوار کا ہے یہ شنی کی درشتی جب بھی سیکنڈ ہاؤس پر جائے گی تو آپ کے کٹم پریوار اور بینک بیلنس کو بڑھائے گا جیسے آپ سنگنگ میں ہیں تو سنگنگ کے کام سے آپ کو فیدا دے گا کیونکہ دوسرا باب سنگنگ کا بھی ہوتا ہے انٹینٹینمنٹ کی راشی ہے تو فلم انڈسٹریز کی راشی ہے کھانے پینے کی راشی ہے اگر آپ ریسٹورنٹ کوئی ہوتل کا کام کرتے ہیں کھانے بھی لیں گا یا کوئی اور بھی یوٹیوب پہ چینل چلاتے ہیں کھانے پینے کا تو شنی آپ کو یہاں کریٹیوٹی سے فیدا کر سکتا ہے کیونکہ پنچبان کریٹیوٹی کا بھی ہوتا ہے اور جو کپڑے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی شنی یہ فیدا کرے گا کنیا راشی والا کیونکہ دوسرا باب جو ہے وہ تلہ راشی ہے تلہ راشی کا شکر کا لنک کپڑوں کے کام سے بھی پر فیوم انڈسٹی سے بھی ہوتا ہے تو یہ شنی یہاں پر بھی آپ کا امپرویمنٹ لے کے آئے گا ہارڈ ورک بہت کرائے گا لیکن دھن تو جرور دے گا کیونکہ دوسرے باب میں شنی کی اچھ کی درشتی ہے اور شکر کے ساتھ اس کی گنشت مسترتا ہے اور شکر کے ساتھ یہ بہت کمفیٹیبل فیل کرتا ہے اگر ہم شنی کی ایک اور راشی کی بات کریں دیکھیں وہ ہے اس کی کمبر راشی وہاں برسپتی چھٹے باؤں میں ہے اب آپ کو معلوم ہی کہ چھٹے باؤں میں برسپتی اتنا اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن برسپتی کی ایک خاصی ستی جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کی وردی کر دیتا ہے تو کمپیٹیشن کے معاملے میں یہ بڑی آگ رہا ہے آپ کو کمپیٹیشن سے ویجے کرائے گا برسپتی چھٹے باؤں میں لیکن روک کو بھی بڑھا رہا ہے ساتھوے باؤں سے برسپتی کمپ راشی میں اور اس باؤں کا لڑ آپ کے بارویں باؤں سے تو دونوں گرہوں کے اگر سنگم دیکھا جائے تو اپنے اپنے باؤں سے بارویں باؤں میں ہے تو آپ کا پتی پتی کا آپ کا ایکسپنس بڑھے گا ایک ستان سے دوسرے ستان کی ٹرانسفر کا یوگ یہاں پر دوسرا آپ کا چھٹے باؤں سے جب پنچہ میں آئے گا تو آپ اپنے بچوں کی سٹڈی کے اوپر بہت فوکس کرنے والے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پرانا روگ ہے یا ریسنٹلی کوئی روگ ہوا ہے بیماری اتمن ہوئی ہے تو آپ اپنی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چینج آف پلیس یا کوئی ایسا یوگا پرانا یا یہ سب چیزوں کو اڈاپٹ کرنے والے ہو کیونکہ سکھت آوس کا جو شنی ہے وہ بھی آپ کی سوئی راشی کا ہے کہ شنی ایک سو اکتالیس دن کے لیے وقری رہے گا اور سپٹیمبر کے مینے میں آپ دیکھیں گے سورے منگل کی یوتی آپ کی کنیا راشی کے اوپر ہوگی وہ ایک آپ کو یہاں پر ایک پرابلم دیکھنے کو ملے گی کوچھ اور درگٹرہ کا کارن بھی بنے گا کیونکہ ایک یوگ ایسا بننے جا رہا ہے جس کے اوپر آپ کو الگ سے ویڈیو دیں گے جب یہ یوگ بنے گا تو اس کو رکشہ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو سپٹیمبر مینے میں خاص کر آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان دکھنا ہے آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں ہمیں دھیان دکھنا ہے میڈیکل ایکسپنس یہاں پر کوئی نہ کوئی دکھا رہا ہے تو شنی کا جو اوورال پیڈرڈ رہے گا وہ گیار اکتوبر تک رہے گا گیار اکتوبر کے بعد یہ مار کی ہو جائے گا اور نقشتر شرون رہے گا اور نقشتر شرون جو ہوتا ہے وہ چندرمہ کا نقشتر ہوتا ہے یہاں پر دو چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا آپ کو ایک تو شنی کی ارادنہ دوسرا بھگوان شیو کی ارادنہ کیونکہ چندرمہ کا جو لوڈ بنتا ہے بھگوان شیو ہے کیونکہ شیو کی جٹاؤں میں چندرمہ رہتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھگوان کے شیو کی ارادنہ کرتے ہیں ان کا شنی ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ شنیوار کو کسی شنی مندر میں جا کر ہنمان جی کی اپاس نہ کر سکتے ہیں یا پیپل پہ پیڑ کے نیچے تیل کا دیبک بھی جلا سکتے ہیں اور کالی چیزوں کا دہن اس میں بہت افیکٹیو مانا جاتا ہے شنی کو اچھا کرنے کے لیے سب سے بڑیا ہوتا ہے کہ مجدوروں کو کھانا کھلاو مجدوروں کی سیوہ کیونکہ جتنے بھی گریب لوگ ہوتے ہیں مجدور جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں چاہے فیکٹریوں میں کرتے ہیں یا مکان بناتے ہیں یا جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں تو مجدوروں کی سیوہ اس میں بہت کارگر مانے جاتے ہیں کیونکہ شنی جو ہے وہ ایک مجدوروں کا یعنی کی امپلائیوں کا کارگرہ مانا جاتا ہے تو ایک سیوہ کے روب میں یہ کارے کرتا ہے شنی تو اس کی جتنی سیوہ کروگے مجدوروں کی گریبوں کی اتنا ہی یہ گرہ پرسن ہوتا ہے شنی کی خاصت ہوتی ہے اور کنڈے راشی کا جو ہے وہ یوٹیوب کے مادلے سے میں نے وقری کا پیرڈ آپ کو آج بنا کے دیا تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشہ بار